گردسہ کی کمال سوڑیاں دین رب نے پڑھایا بے مثال بے مثال بے مثال سوڑیاں اوہ امیدالے دین لوکی اے تیرے نل وصیدہ ایک واری گجوڑ کیا کو سبحان اللہ اے تیرے نل وصیدہ ایک واری جہانے تو نہ ہوئے سوڑیاں تے دنیا ورانے اے تیرے نل وصیدہ ایک واری جہانے تو نہ ہوئے سوڑیاں تے دنیا ورانے اے تیرے نل وصیدہ ایک واری جہانے تو نہ ہوئے سوڑیاں تے دن رب نے پڑھایا بے مثال بے مثال بے مثال سوڑیاں اے تیرے نل ورانے دین لوکی اے تیرے نل وصیدہ 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 تنوی علیدہ اے میرا منوی علیدہ علی دیوار سوچنا علی نو مولا مرمل زمین بھی علی تھی یہ زمین بھی علی تھی یہ سمنوی علیدہ تنوی علی دیوار اے میرا منوی علی دیوار اے جانوی علی دیئے بدنوی علی دیوار اے میرا منوی علی دیوار جنت دنوں جواند سردار نے جڑے جنت دنوں جواند سردار نے جڑے جنت دنوں جواند سردار نے جڑے حسین بھی علی دیوار اے حسن بھی علی دیوار اے جانوی علی دیئے پدنبی بنی دیوار انوی علی دیوار اے میرا منوی علی دیوار اے جانوی علی دیوار اے جانوی علی مصدر آے مکی غریب محمد محسن چشتی صاحب لفظ وفظرات اپنی حالی پیش کر رہے تھے آو دوستو وقت کی قلت کو مدین اغزار رکھتے ہوئے صرف دو تین اشار پیش کرنے سمنا چاندے محبت نام بلو سوان اللہ میرے خود سنسان تمہیں زیادہ تھکے ودو ہاتھ کھڑا کرو جلدی جلدی جلدے تھکے ودو صدقے 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 محلیتہ قبلہ خطیب صاحب تشیف گھندے کینئے اتسان تھا کے وے گاجبائی بلو سوان اللہ قبلہ حضر صاحب کو صدا دینی ہے چند دن پہلے ہمارے پرکینات خانوں کو شہزادہ خوبصورت اور لاکھوں دلوں پر آج کرنے والا قاری شب خطر سلمہر بھی جو انتقال کر گئی بڑا اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقام اس ملاد کے سر کے دے گوکسر کی شیر پڑھا کرتے تھے اور بڑا مجھے یہ پسند ہے کیا دکھیاں جا دکھیاں نو غم خار آگے ہن خیر اچھلے تسا نہ بولو ہن خیر اگلے بول پینڈ گاج بول چھوڑا سوا کیا دکھیاں جا دکھیاں نو سرکار آگے پینڈ دیوے چھے نا پینڈ دیوے چھے مولوی صاحب خطاب کلندہ پہ ہاں کیا مانگا دیارا ہو سی سوا نیزے تسورج ہو سی تامے دی زمین ہو سی نقصہ نقصی دا آدم ہو سی نا بھرا بھرا دا ہو سی توجہ بھائی میری طرف توجہو نا بھرا بھرا دا ہو سی نا پتر پیو دا ہو سی نا پیو پیو پتر دا ہو سی تامے دی زمین ہو سی ایک چٹ بابا اٹھا تکھڑا دی دیا کہ مولوی صحبی ایڈ ساؤ تھا مدینے مارا ہو سی بابا نا دیکھو سمجھا یہ دو اٹھا چاہتے بھولے سوار اللہ آسائینی لبیگ لبیگ یار سوار اللہ دیکھو سمجھا یہ دو اٹھا بھولے سوار اللہ مولوی ناکیا بیل گل ہو سی بابا چٹا کھلگا والخیر کیا دکھیاں جا دکھیاں نو کیا دکھیاں جا دکھیاں نو اوہ غم خار آگے خون خیرے سرکار آگے ہن سرکار آگے ہن خیر سرکار آگے ہن African موسیقا 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 سارے لائے جا سارے لائے سارے لائے Pencil موسیقا موسیقا ساڑھی قسمت لکھی ہوگی وہ مدزی ہوگی لکھی ہوگی اساہاں سرکار دے انتی سارتی جنت ہٹ 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 خطیبِ پاکستان عالمِ باعامل حضورت لادر قاملانا قاری احمد احمد مجیدی سال اپنا نورانی روحانی ایمانی پیان پیشکریں گے انشاءاللہ لیکن کے بعد خطیبِ پاکستان آرد خطرم جناب اپکاری ذریف اولاو ایسی صافر تشریف لا رہے ہیں چند منٹوں میں انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور میں جو انشاءاللہ ذکر کروں گا وہ ذکرِ حسین ہوگا یا ذکرِ مولا علی ہوگا کج بچ کے نعرے تکبیر ہاتھ چاہتے بولو میرے بھی نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تکبیر نعرے ہیدری نعرے تکبیر نعرے تکبیر صدق اللہ للعظیم صدق رسول النبیog نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نظرانہ پیش فرماؤ اللہcem صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ بیٹھے توجہ بھی ہے السلام علیکہ حقیقت نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ زوق نوان کر پیدا دیں دے توجہ ہوئے تو سبحان اللہ نے سوئی زوق نوان کر پیدا دیں دے قرب دے تے کر قیدہ دیں دے زوق نوان کر پیدا دیں دے قرب دے تے کر قیدہ دیں دے زفر نبیدہ میلاد منیچے کبرین دے وچ فیدہ دیں دے زفر نبیدہ میلاد منیچے کبرین دے وچ فیدہ دیں دے او سو ان سو کو دیں دے جی رہ دروازے نے پاسے دیکھتا پیدا دے وہ تو سبحان اللہ کے او سو ان سو کو دیں دے لا حضر جنو کو دیں دے سبحان اللہ کے سو او سو ان سو کو دیں دے لا حضر جنو کو دیں دے بکھ مرن دے دہ دے ہاسے زفر بس یار دے مو گو دے دا پی حضراتی زیوہ کار اللہ تی حمد و صلی اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات دے بے حد و شمار صلات و سلام دے نظرانے تو بات اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگج دعا کرندو اللہ سینیا اس ساری دا ہی چھاتے یعنی ہی مسجد اجمل بہونا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما اور فریدی ملاد کمیٹی دا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما حضراتی زیوہ کار کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہندے بعد حق بیاد کتاب بھی تھی منے کچھ لمحات واسطے تو گاڑی توجہ چاہسا قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں رب فرمین دے قرآن دے اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيْهِمْ رَسُولَا جیکو قرآن سور پہ چاہ سیئے سبحان اللہ تا غیرہ آمین آنالآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآ ہاں سارے احسان اپنے جاتے والعالم تخیل اچھ سوال کی دیتے مولا تو حضرت آتم کو جنت اچھ بھیڑیں دی والا جنت کو نو باہر گھڑیں دی دوبارہ جنت اچھ بھیڑیں دی اے بھی تیرا احسان ہے اللہ فرمیتے ہیں ہاں اے بھی تیرا احسان ہے اللہ سیئے یونس نبی کو مچھیدے پیٹ اچھ بھیڑیں دی والا باہر گھڑیں دی اے بھی تیرا احسان ہے سنتے بیٹھو تا سبحان اللہ کیس ہو یونس نبی کو اللہ سے یہاں مچھی دے پیٹے پھنے دی والا باہر ہٹھے دی اے بھی تیرا احسان ہے اللہ سے یہاں الراہی نبی کو بھاج سٹے دی والا باہر ہٹھے دی اللہ سنا اے بھی تیرا احسان ہے اللہ فرمائے ہاں اے بھی میرا احسان ہے اللہ سے یہاں تو اسمائل دے کلے تے چھوڑی چلویں دی والا آپ بھی جان پچویں دی اے بھی تیرا احسان ہے اللہ فرمائے ہاں اے بھی میرا احسان ہے اللہ صورت موسیٰ علیہ السلام کو پھر آن کنو نجات تیوے دی اے بھی تیرا احسان ہے اللہ صحیحہ تو یوسف علیہ السلام کو میسید بازار جو وکوے دی وکوات والا مرتبہ عطا کریں دی ہوں بادشاہی بھی عطا کریں دی ہوں ملک و مصر کا بادشابی بنیں دی اے بھی تیرا احسان ہے اللہ فرمائے ہاں اے بھی میرا احسان ہے آلہ میں تخیل دے میں سوال کیتے سے اللہ سے یہاں بلکیڑا احسان کی تھی احسان کرتے اکھینڈی کہ مومنوں میں میرا پہنچتے احسان ہیں اللہ سے یہاں ابراہیم کنو بھاکنو گڑھی ابراہیم بھاکنو گڑھی اے وی احسان ہیں اللہ سے یہاں اسماعیل بچھوری کنو بچی اے وی احسان ہیں اللہ فرمین دے ابراہیم بھاکنو گڑھڑ اپنی چھاتے یوسف کو مصدی بازارج بکوامن اپنی چھاتے یونوس کو مچھی دے پیٹج بھیجواتے باہر دھن اپنی چھاتے آدم کو جنت بچوں باہر بھیجتے بل جنت جبھیجنا اے اپنی چھاتے اے سارے احسان اپنی چھاتے لیکن سب تو افضل کہ آلہ احسان اے ہے کہ سہراتا بابا تو حقوطہ فرمارے حضور دے اولا وہ اللہ فرمین دے سارے احسان اپنی چھاتے سارے مقام اپنی چھاتے سارے شان اپنی چھاتے سب تو ودہ احسان اے ہے کہ آمین اندلال تو حقوطہ فرمارے تے حضور دے اولا وہ آمین اندلال جدا اللہ اتا فرمینا ول فرمائے اس کے لقد من اللہو علمومنین ادبا سفیہم رسولہ مومنوں سارے احسان اپنی چھاتے سب تو ودہ احسان ای ہوئے کہ آمین اندلال لہو حقوطہ فرمارے آمین اندلال لہو حقوطہ فرمارے حضور سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو ہی آیت کے دو چار گال ہی کرنین جنہی توجہ سبحان اللہ تاکھے اللہ سے احسان اپنا محبوب بتا ہمیں محبوب کوئی کئی کو لیندہ نہیں مگر قربان تھی ما رب دے شان تو اللہ نے اپنا محبوب بھی احسان کو عطا ہوا لیتے حضور دے غلامو اللہ نے اپنا محبوب بتا فرمائے کہ وہ محبوب تھی آمین اندلال لہو دے ازمت کیا ہے وہ کیلے شانی آلہ نبی ہے کیلے ازمت آلہ نبی ہے کیلے رفعت آلہ نبی ہے حضور دے غلامو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سرکار دے بار گئے چھو روندے ہوئے این سرکار نے فرمائے ابو حریرہ روندہ کیوں ہی سرکار نے فرمائے ابو حریرہ روندہ کیوں ہی یا رسول اللہ روندہ ہی سانگواں گھر دے بچ یہ میں یہ میری امہ ہے یا رسول اللہ گھر دے بچ میں یہ میری امہ ہے یا رسول اللہ میں تو ہڑے سہرے یا کہن دا تو ہڑے گنگم دا لیکن میری امہ تو حق مندے دیں دی یا رسول اللہ روندہ ہی سانگواں کہ میری ماں تو حق مندے دیں دی میری امہ تو حق گال ہی نہیں دئیے میں کوئی تکلیف تھی دئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضورتِ علام و حضرتِ ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں نے سرکارتِ بارک ارز کتی یا رسول اللہ روندہ ہی سنگوا مات انہوں نے دیئے میرے دل کوئی تکلیف کین دئیے ولی روندہ ہی سنگوا سرکار نے فرمائے بورا نہ رو کچھ دیئل گزرین ولی حضرتِ ابو حریر روندے رویا یا رسول اللہ سرکان نے فرمائے بورا روندہ کیوں ہیں یا رسول اللہ روندہ ہی سنگواں کہ امہیں میرا دل کریں گے اگر تُسا اپنے ید اللہ لے حد چو چانا میری امہ دی ہدایت وست دعا منگو چاہ تا اللہ سی میری امہ کو ہدایت دعا فرمارے سے حضورتِ غلام و حضرتِ ابو حریرہ نے جب ایک آکھیں سرکان نے فرمائے ابو حریرہ غلام ہوں میں سادہ خدمتگار ہوں میں سادہ خدمت سادھی کرے من سادھی بارگچ دعا کریں اصا تیری وست تیری امہ وست دعا نہ کروں ایک چنگی گال کہنی آمینہ دے لال دے غلام و حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد چاہتیں آمینہ دے لال دے غلام و حد چاہتیں دعا بستے حد چاہتیں کہ حضرتِ ابو حریرہ انہیں پھجڑ پیگن رک دے میندن پھج دے میندن کہیں روکتے پچھا ابو حریرہ آج دانیتہ اتنی دور نہیں بھی لاتی آج دانیتہ اتنی سبید اچھ کے دین نہیں بھی لاتا آج کیوں بھجڑا میندی آج بھجڑ دے کیا بجائے حضرتِ ابو حریرہ کے لنوا کی سیمہ کی دین نہیں بھجڑا آج آمینہ دے لال نے میری امہ کی ہدایت وستے دعا کی بھی ہے حد چاہتیں میں دیکھا چاہتا پہلے میں گھر پجدا یا آمینہ دے لال دے دعا پہلے پر میندی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرتِ ابو حریرہ کے لنوا کی آج بھجڑا جی بچائی ہے میں دیکھا چاہتا پہلے حضور کی دعا پجھ دیئے یا میں گھر پجدا حضرتِ ابو حریرہ کے لنوا کی عزت دی قسم اپڑے گھر دی دہلیز تے جو پجھ جانا اپڑے گھر دی چوکھٹ تے جو پجھ جانا دروازے کو دستک ریتیم دروازہ کھلن کنوں پہلے اندروں آواز اندی کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمینہ دلال دے غلامو حضرتِ ابو حریرہ سمانے کو بھی ساتھ دن سمانے آلو اگر تُسا نبینا التعلق نہ جڑے سو نبینا الواسطہ نہ جڑے سو آمینہ دلالال پیار نہ کرے سو تتباہ و پرباد بھی بھی سو اگر حضورت المحبت کرے سو بل سئی اگر تُہا دے واسطے تُوہا چکرے سن تُوہا بھی تروے سو تُوہا جانا سلامی تروے سن تُوہا بھی تروے سو تُوہا جانا سلامی تروے سن آمینہ دلال دے غلامو سارا نبی تا اوہے اللہ نے ساکھو او نبی عطا فرمے جڑا ہاتھ چاوے تا اللہ کافرے کو ہدایت عطا فرما دے دینا حضورتِ غلامو سارے نبی تھی عظمت کیا ہے ایک عورت ہے یہ حضورتِ غلامو سرکار کو سڑ مارس اشارہ کی تیس سرکار چلے گئے اندھے گلی دیوچ کھڑ دینا حضورت کو حالوال ایمن شروع تھی گئے دھوک بھائی کڑک دی دھوک صحابہ اکنین حسا آج کتو سے یا رسول اللہ حسا دیکھ دیں بھٹے رہے گے اسے سرکار ایک عورتنا گال کریں دے پین گالی کریں دے کریں دے کریں دے دھوک شدت ہی تھی گئی ایک صحابی آج کتا یا رسول اللہ اتنی دھوک بے اتنی دھوک دے اندر تو ساہی عورتنا کافی دیر تھی گئے گالی کریں دے کرو یا رسول اللہ اے عورتنا پاگلے پورے مدینے دے اندر ہی عورت دی کوئی گال بھی نہیں سنزا کوئی ہن کو لفٹ بھی نہیں کریں دا کوئی گال بھی ہن دی نہیں سنزا جڑا دیکھتے ہوگا دیتا پاگلہ عورتے دیکھتے مو پھیرتے مہندے پیا حضورت دیکھونا ہم جہاں صحابی آقینے سے پورے مدینے دے اندر ہنڈی گال صلی اللہ کوئی کہہ نہیں ہنڈی گال کوئی نہیں سنزا آمینہ دیلال نے فرمایا میرے صحابہ سنو جندا جہاں پھارچ کوئی سایہ نہیں ہندہ جہاں پھاردی بیچ جندا کوئی سہارا نہیں ہندہ اندا سہارا میں محمد بن میندہ جندا کوئی سہارا نہیں ہندہ اندا سہارا میں محمد بن میندہ اگر مدینے دے لوگ بھی ہی عورت کو چھوڑے بھی وَل مَي محمد بھی ہی چھوڑے با بل ہندہ سہارہ کون پڑھ سے معلوم تھا جنہا چہانچ کوئی سہارہ نہیں ہندہ سہارہ حسنین دنانا آئے ہندہ سہارہ حسنین دنانا آئے حضورتِ غلام آیتِ کریمہ اُحا لَقَدْ مَنْدَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ مَمِنُونَ مِنَا تُو حَدِتِ احسانِ کہ میں تُو اپنا حبیبتہ فرماریتیم مَمِنُونَ مِنَا تُو حَدِتِ حَسانِ کہ میں تُو اپنا محبوبتہ فرماریتیم حضورتِ سیدِ عَلَمْ صلی اللہ علیہ وسلم دن غلامو سرکار تی ازمت کیا ہے نبی سونہ مسجدِ نبی تشریف فرمائن نبی سونہ مسجدِ نبی تشریف فرمائن قربان کیون نبی سونہ دی ازمتوں تِو مسجدِ نبی تی شانتوں حضورتِ غلامو سنہ مسجدِ نبی تشریف فرمائن ایک یہودی آئے اے مسلمانِ دن نبیہ سرکار نے فرمائن جی میں ایک کھو کٹوائے میں کھو دا سارا پانی جڑے میں کوڑے اگر تو میرے کھو دے پانی کو مٹھا کرنے میں میں کلمہ پڑھتے مسلمان تھی ویسا حضورتِ غلامو یہودی ہے یہودی آتے آکھن لگے مسلمانِ دن نبیہ اگر تو میرے کھو 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 مٹھا کرنے میں والکلمہ پڑھتے مسلمان تھی ویسا آمینہ دلال دے علمو سرکار نے فرمائن صدیقِ اکمر جی یا رسول اللہ سرکار نے فرمائن عمر جی یا رسول اللہ جی رسول دا بیٹھے سبحان اللہ کیسے آمینہ دلال دے علمو سرکار نے فرمائن عمر جی یا رسول اللہ سرکار نے فرمائن عثمان جی یا رسول اللہ سرکار نے فرمائن علی جی یا رسول اللہ سرکار نے قلمائے میرے صحابہ بندہ کتنا فند کرتے ہیں کام ہس آساں دے اسالی بارگچ عرض کی تیز خوال ہرار کیا فیالیں میرا دل تک کریں دے صرف ہندے کھوکو مٹھا نہ کروں یونوں تو ہندے کھوکو بھی مٹھا کرنیوں تو ہندے دل کو بھی مٹھا کرنیوں حضور نے علامہ قلمائے کھوکو بھی مٹھا کرنے سے ہندے دل کو بھی مٹھا کرنے سے حضور نے علامہ السرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کوئی تصویر نہیں کیتی سرکار نے کوئی تلاوت نہیں کیتی سرکار نے کچھ نہیں پڑھا سرکار نے اپنا لوا پہ دہن لوا پہ دہن جی رب بہر دیکھتا بٹے ہوا تو سبحان اللہ آکھے ہم کہنے کیا میں کوئی یاد اگا لگو لیکن تو ہالی توجہ مرکوز ہے احمد نادی اللہ علیہ ولامو لوا پہ دہن قائنات کے سردار نبیدے اپنی لوا پہ دہن تھوک مبارک لوا پہ دہن سرکار نے کھو دے ویک سٹیا سٹے والا اپنی یودی کو آکھا یہ ہو دیا مبارک تھی بھی تیرا کھو مٹھا تھی او آکھان لگا ایک ہی نہیں تھی سکتے ایک بندہ تھوک سٹے تے کھو مٹھا تھی ونے نہیں نہیں میں نہیں منہن دا پانی دا چلو گی دیس پیو دیس پانی کو پانی پی دے زمانی آلی کو نسے دے زمانی آلو جے کھو دے ویچ محمد سین اپنی تھوک سٹے اللہ تھوک دی پرکتنال خوک ہوئی مٹھا بنا دے دراندے حضور صییدی آلم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو ہک پانی پیدہ سٹے سبان اللہ تھے سبان اللہ تھا آنو ہمارے تکبیر غلامو خوک دیس ایار رسالہ یار شروع ہمارے تحقیق ہمارے حیدری یار دی وہ آمین اندلاع دے غلاموں کائنات دے سردار نبی نے جب مبارک سکتی ہے نا اچانک بھی تھی سکتے اچانک بھی تھی سکتی ہے ایک ساٹو مٹھا ہو بے پاسو کھوڑا ہوئے بے کونیچ گے اللہ نے حضور کی لعا پیچ اتنی برکت رکھی ہے کہ صرف ایک خود ویچ ونیتا ایک کونہ مٹھا نہیں تھی جب انہیں لوجہ کونے گنو پانی پیتے اللہ سے پوچھے کونے دا پانی بھی مٹھا بڑھا لیتا حضور دے غلاموں تری چھے کونے دے گے اتھو پانی پیتے سے اتھیں بھی مٹھا ہا حضور دے غلاموں یہ ہاتھ جوڑ دے آمین اندے لال دے قدمے تیسر رکھتے کھن دے اللہ سے یہاں جے محمد دے صدقے جے محمد دی تھک دے صدقے میرے خود پانی کو مٹھا کی تھی اللہ سے یہاں وہ محمد دے صدقے وہ نے میرا دل بھی مٹھا کر دے آمین اندے لال دے غلاموں جب لئی آکھسنا بل دعا کریں دے دعا کرتے حضور دی بارگاچ ارز کریں دے یا رسول اللہ جی میں تھکنل خو مٹھا کی تیوے اور میرا دل بھی مٹھا کر دے بل سرکان میں پڑھتا الہا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے کلمہ پڑھتے مومن تھے سمانے آنے کو لسے محمد سین جے دے بیڑھے چھ آمین صرف پانی مٹھا نہیں کریں دے بلکہ محمد سین جے لبی مٹھا کر رہے ہیں تو حضور سین جے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حضورتِ غلاموں اصحادہ نبی تا او نبی ہے اصحادہ نبی دی ازمت اصحادہ نبی دی شان ایک لوگا لی ملاج شریف دی حوالہ والبارہا کئی موضوع میرے ذیب میں لاتے گی ہنسی اے موضوع بھی بیان کرنے اے موضوع بھی بیان کرنے اے موضوع بھی بیان کرنے وقت اتنا نہیں کہ سارے موضوع بیان تھی سکن جتنا تھی سکسے اتنا ہی اصحادہ بستے کافی ہوئے حضورتِ غلاموں بس گال ایک لئے ملاج شریف دی حوالہ الفحصائص القبرہ امام جلال الدین سویوتی علیہ الرحمہ نے اپنے کتاب دے تحریر کے تحق بندہ او نا بکریاں چلے دہا ہر مہینے جو بکریاں چلے دہا ہر مہینے دی پارہ تارے کو کیا کرنے دہا بکرین دا کھیر دوندہا غریب یو حاشو دا حضورتِ غلاموں بکرین دا کھیر دوندہا دوندے سارے بستی آلے کو سریندہا سارے بیڑے آلے کو سریندہا سارے کو سٹتے بکرین دا کھیر دوندے رکھتے سامنے نا سرکار سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ آمینہ دے ملاد پرہن شروع کرنے دہا حضورتِ ذکر کرنے دہا ایک روایتِ مطابق ایک سرکارتِ ذکر کرنے دہا باقی سارے سبحان اللہ حضورتِ غلاموں بارہ تاریخ کو اپنے گھر تے اندر ملادی نا مر گیا کبر چلا گیا فرشتِ اے سوال کیتونے من رب تیرا رب کونے لا عدری میں نہیں جانتا میرا رب کونے فرشتِ سوال کیتا ماں دینو تیرا دین چاہے لا عدری میں نہیں جانتا کہ دین چاہے حضورتِ غلام اتری جاتے آخری سوال جڑا میر سوال ہے سہراتِ بابا تی صورت کو رکھایا گیا بل سوال کیتا کیا سئی ہی ہستی کو بھی جانتا ہی کو پہچانتا آمین آن دے لال دے غلامو جم لتیجہ سوال تھیانا ولوی او بندائی او اکھے سے لا عدری میں نہیں جانتا کہ اے کونے فرشتِ اے کے سن رب کو بھی نہیں پہچانتا رب کو بھی نہیں جانتا دین دا بھی پتا کہنسی آمین آن دے لال دا بھی پتا کہنسی ہون ہی کو جہنم علیہ پاسی گھن مجو حضورتِ غلامو توجہ و مطلوبے آمین آن دے لال دے غلامو فرشتیاں خیسن نہ رب دا پتا سیس نہ دین دا پتا سیس نہ آمین آن دے لال دا پتا سیس ہی کو جہنم علیہ پاسی گھن مجو جنہیں فرشتے گھن تیویں دی پہ حسن آمین آن دے لال فرمے سے مہماملائی کتو مہماملائی کتو فرشتو رکھونیو کیا تھا اے میں کو نہیں جاندہ تا نہ جانے میں محمد تا ہی کو جاندہ نا کیا تھا اے میں کو نہیں جاندہ تا نہ جانے آمین آن دے لال تا ہی کو جاندے نا زہرات بابا تا ہی کو جاندے نا نارے تکبیر رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ حضور کے گلہمو کائنات سرزان نبی دن مقام بہت آلائی کائنات سرزان نبی دن عظمت امع علی سرکار نے فرمی محمام علائے کا تو محمام علائے کا تو فریش تو رکھو گنئے ہو کیا تھا میں کو نہیں جاندہ تنہ جانے میں محمد تاہی کو جاندہ نا اے بندہ اوہا جرا ہر مہینے دی بارہ تعریف کو اپنے گھر دے اندر ذکر مصطفیٰ دی محفر سجے دہا اے تا اوہ بندہ ہا کہ ہر مہینے دی بارہ تعریف کو اپنے گھر گویا کہ ملاد منے دہا جرا ملاد منہ وے والنبی سی ہوں کو چھڑے دے نہیں بلکہ ہوں کو سینے نہ لاغن دے رہن تا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اللہ نے آمینہ دے لال کو بڑا ملکام شان رفعت کمالات اروج اتا فرمئیے بس ایک نوگال ہی کرنے کیونکہ فرمائشان یہ سارے ہاں ہی ہیں والنب آمینہ دے لال دے غلامو بارہ آتھا گئے کی حضرت اوہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دی حضمت دے شان بیان کرنی ہے حضور دے غلامو خصوصا ہونتاں اوہ ایسی صحابی تشریف جنن فقیر ضریف اللہ اوہ ایسی صحاب حضور دے غلامو ایسا سب تو پہلے تینن اظہار تازیت کرنے کیونکہ انہیں دے پیر صحاب دے والدے مہدرمہ یہ جہان فانی تو چلیں گے اللہ انہیں دی پرکشش فرماوے اللہ انہیں کو جنت الفردو سے چھالا مقامتہ فرماوے حضور دے غلامو ایسا دو چاری میں گالی کرنے آمینہ دے لال دے غلامو اللہ سے انہیں حضرت اوہ ایسے کرنے کو کیا مقامتہ فرمائے اچھی آواز میں سبحان اللہ تعالی عنہ کو اِسے کرنے کو کیا مقامتہ فرمایا ہے کیا اثما pyramid اتا فرمائی ہے کیا شان اتا فرمائی ہے کیا اریفات کیا عروج اتا فرمائے ہیں آؤ حضرت اوہ ایسے کرنے کا مقام سنو آؤ حضرت اوہ ایسے کرنے کی شان سنو آؤ اللہ نے کہ اس سے کرنے کو رطمہ جو اتا فرمایا ہے وہ سماد کرو سیدوننبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گرمان مبارک کھول کر یمن کی طرف دو پر کے بیختے ہیں سرکار یمن کی طرف مو پر کے بیٹھتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ گریبان کھولنے کی وجہ نہیں پوچھو گے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم کونے کے پوچھنے والے سرکار نے فرمایا لوگو سنو یمن کی طرف سے مجھے تو تھنڈی تھنڈی ہوایں آتی ہے ٹھنڈی ہوایں تو اور طرف سے بھی چلتی ہے یمن سے کیوں وہ تھنڈی ہوا کا سرکار نے فرمایا اس لیے کہ وہاں پر عاشق کے ساتھ حضرت اعویٰ سے کرنی رہتے ہیں وہاں پر حضرت اعویٰ سے کرنی رحمت اللہ لے رہتے ہیں آمینہ کے لال کے غلاموں حضرت اعویٰ سے کرنی کو اللہ نے وہ مقام و رتبہ و شان عطا فرمائی سب سے پہنی بات یہ ہے کہ آپ والد محترمہ کی خدمت کرتے رہتے ہیں والد محترمہ کی اتنی آپ نے خدمت کی آمینہ کے لال کے غلاموں روایات میں آتا ہے پندرہ سال ایک روایت مطابق سترہ سال ایک روایت مطابق تیرہ سال برحال جتنے سال بھی ماں کی حدمت کرتے رہے ایک دن ماں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے امہ حضور اجازت تو دینا آپ کی والد ہے محترمہ نے فرمائے بیٹا کہاں جانا ہے آپ نے عرض کی امہ حضور کون ہے ان کے سرزار نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانا ہے زہرہ کے بابا کی زیارت کرنے کے لیے جانا ہے حضرت اے ایسے کرنی نے جب ماں کی بارگاہ میں یہ عرض کی امہ حضور فرماتی بیٹا اگر تُو چلا گیا میرا تو تُو ہی سہارہ ہے نا میرا تو تُو ہی سب کچھ ہے نا اگر تُو چلا گیا میں وصال کر گئی میں مر گئی اس جہان فانی سے چلی گئی تو میرے جنازے کو کم نہ دینے والا کون ہوگا مجھے قبر میں اتارنے والا کون ہوگا زہرہ کے بابا کے غلاموں حضرت اے ایسے کرنی چک چک کر گئے کہ ماں کا حکم ہے ماں کا عدب یہی کہتا ہے کہ جس طرح ماں کہتی ہے ویسے کرو حضرت اے ایسے کرنی نے بات کو وہاں ختم کر دیا آمینہ کلال کے غلاموں کچھ عرصے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں پہ ہاتھ جب رکھانا محسوس کرتی ہیں کہ اب میرا بیٹا ہٹیوں کا دھانچہ بن گیا ہے ہٹیوں کا دھانچہ کیوں بن گیا ایک روایت کے مطابق سارا دنبا کی خدمت کرتے تھے جب رات کا وقت آتا تھا رات کے وقت کرنوں کی گلیوں میں جاتے تھے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتے تھے مدینے سے آنے والے کافلے کو روکھتے تھے پوچھتے تھے مدینے سے آنے والوں کوئی تو ہو جو میرے یار کا پتہ بتائے نہ کوئی تو ہو جو مصطفیٰ کی نینوں کی خبر دے نہ کوئی تو ہو جو بطوحہ کی چہرے کی صورت بتائے نہ کون ہے ایسا جو یار کی بات نہیں بتائے آمینہ کلال کے علمویشی طرح دن گزرتے گئے راتیں گزرتی گئیں اسی عشق میں اسی محبت میں گویا کہ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اتنی محبت کرتے تھے گلیوں میں گھومتے تھے جہاں بھی جاتے تھے لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے پتھر مارتے تھے جب آپ جواب دیتے تھے کہ بچوں چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو جب جب بڑے پتھر مارتے ہو میرے جسے سے خون نکلتا ہے میں عبادت میں اتنا صحیح طریقے سے مشکول نہیں ہونے پاتا مجھ سے صحیح طریقے سے عبادت نہیں ہوا پاتی اگر چھوٹے چھوٹے پتھر مارو گے تو مجھ سے خون نہیں نکلے گا میرے کپڑے پلیت نہیں ہوں گے میں تب بھی خدا کی عبادت کروں گا یہاں پر راوی نے لکھا کس کس کھنیوں کے اندر لوگوں پر ڈونڈتے بھی تھے اور محمد محمد بھی کئی کریں دے ہن حضورتِ غلاموں لوگیں کو بھی ملتے ہن کہ محمد محمد بھی کریں دے ہن یہاں پر کسی نے یہ خوب کہا ہے کہ تتی تھی جوگن چوتھار پھران تتی تھی جوگن چوتھار پھران ہند سندھ پنجاب تیمان پھران سن شہر بھر بازار پھران متہ یار بلن کے انسان سبب حضورت کے غلاموں حضرتِ ویسے کرنے اتنا عشق کرتے تھے حضورت سے مختصرن و مختصرن عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو وہ حضرتی ہیں جت کے بارے میں آمینہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ جانا تو اوہ ایسے کرنے کو کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے وہ بندہ دعا کرنا شروع کر دے حضورت کے غلاموں اتنا عظیم انسان ماں سے محل علمتی ہے وقت ملتا ہے آٹھ پہر کا حضرتِ ویسے کرنے جاتے ہیں مدینہ کے اندر راوی نے لکھا جب اوٹوں پہ سوار ہو کے گئے اوٹوں پہ سوار ہی کر کے جاتے ہیں حضرتِ ویسے کرنی اوٹوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں آمینہ کے لال کے چہرے کو تکنے کے لیے حضورت کا دیدار کرنے کے لیے راوی لکھتے ہیں جہاں پر اوٹ ٹھک جاتے نہ اویس جل سے اتنا عشق سلتا تھا اوٹ کو چھوڑ کر کپڑا گلے میں ڈال کر دھوڑنا شروع کر دیتا تھا آمینہ کے لال کے علموں سواری کو چھوڑ دیتے ہیں سواری کو تک کر دیتے ہیں بھگنا شروع کر دیتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں پہنچے پوچھنے لگے کہ اے صحابہ مجھے رکھے سیبہ کا دیدار کون کرائے گا مجھے آمینہ کے لال کی زیارت کون کرائے گا مجھے وطوحہ کے چہرے کی زیارت کون کرائے گا مجھے آمینہ کے لال کے گھر کا پتہ کون بتائے گا صحابہ نے کہا وہ سامنے دیکھو در مصطفیٰ ہے وہ در ایسا ہے جو اس در پہ گیا ہے کبھی خالی پلٹ کے ہی نہیں آیا ہے جو اس در پہ گیا ہے کبھی خالی پلٹ کے بھی نہیں آیا حضرت اوئے سے کنی وہاں پہ پہنچے دروازے کو دستک دی قسمت کی بات دیکھو مقدر کے بات دیکھو یہ راز و نیاز کی بھی باتیں ہوتی ہیں حضرت اوئے سے کبنی نے دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہو حضور کے غلاموں آپ اپنی آپ کو اللہ مظریف اللہ اوئے سے صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ تشریف فرمائے آپ اتنے اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ کبھی آپ نے اپنا نام ظاہر کرنا بھی گوارہ نہیں کیا آپ اپنی ہستی کو چھپاتے تھے حضور کے غلاموں اتنے چھپاتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اوئے اس کون ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اوئے اس کشان کیا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اوئے سے کرنی کا مکام کیا ہے دروازے کو دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کون ہو حضور کے غلاموں جب اندر سے آواز آئی کون ہو تو آپ نے کہا بکریوں کا چڑواہا ہوں بکریوں کا چھڑا ہوں چھڑو ہوں نام اوئے اس رکھتا ہوں یمن سے آیا ہوں کرن کے علاقے سے آیا ہوں کام بتا تجھے کام کیا ہے پھر وہی بات کی تتی تھی جو گھڑ جو گھار پھیرا جند سندھ پنجاب تبان پھیرا جب اندر سے آواز آئی کام پتا عرض کرنے لگے کام تو اور کوئی نہیں تھا کتنی متک گزر گئی ہے اتنا عرصہ گزر گیا ہے اسی آس پہ گھن گزارتا رہا اسی رعاست پہ راتیں گزارتا رہا کہ کب وہ لمحات آئیں گے کہ آمینہ کے لال کی زیارت کروں گا حضور کی زیارت کرنے کے لئے آیا ہوں اندر سے آواز آئی جس نبی کو تو ملنے کے لئے آیا ہے جس سہرہ کے بابا کو تو ملنے کے لئے آیا ہے وہ تو مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہیں حضور کے غلاموں جب یہ بات سنی جب یہ آواز حضرت او ایسے کانے او ایسے کرنے کے کانوں سے اٹکرائی تو تھان نکلی او ایسے کرنے کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنا عرصہ ہو گیا اسی آس پہ جی رہا ہوں کہ حضور کی زیارت کروں گا حضور کے غلاموں آمینہ کے لال کے غلاموں اندر سے آواز آئی بیٹھ جا مسجد نبی میں حضور آئیں گے دیدار کر لینا پھر ماں کا وہ فرمان یاد آیا قربان جاؤں ایسے کرنی تھی یسمت پر ایک طرف کونین کے سردار ہیں ایک طرف ماں ہے ایک طرف سہرہ کے بابے کا دیدار ہے تو ایک طرف ماں کا فرمان ہے وہ ایسے کرنے کی شان سننے والو ماں باپ کا فرمان دیکھو ماں باپ کا عدد کرنا دیکھو ماں باپ کا کہنا مان نہ دیکھو حضرت ایسے کرنی نے جواب دیا ماں کی طرف سے آٹھ پہر ملے تھے چار گزر گئے ہیں بقی چار بقی بچ گئے ہیں اب انتظار کرتا ہوں تو ماں کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگا حضرت ایسے کرنی چلے گئے حضور کے غلاموں گھر چلے گئے پھر قربان جاؤں مدینے والے حاقہ کی عظمت پر حضور جب واپس تشریف لائے سرکار نے آتے ہوئے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ میرے گھر آیا کون تھا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے گھر آیا کون تھا اس کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا وہ ایسا شخص تھا وہ ایسا عاشق رسول تھا وہ ایسا عظیم انسان تھا جو آیا میرے گھر تھا تو میرے گھر کی تحلیز پر اپنا نور چھوڑ کے جلا گیا ہے وہ نور چھوڑ کے جلا گیا ہے سرکار نے حضرت عمر حضرت علی کو اپنا جبا بھی دیا اور یہ بھی فرمایا کہ اے علی اے عمر جانا اویس کو میرا سلام بھی کہنا اور یہ جھپا بطور توفہ بھی عطا کر دینا اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے اللہ ہم سب کو صحیح مانا میں اور صحیح طریقے سے حضور کے غلاموں کائنات کے سردان نبی سے پیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بس تقریر ختم تھی گئے ملاد بھی منامنہ چاہیے دے نماز بھی پڑھنی چاہیے دیئے توجہے ملاد بھی منامنہ چاہیے دے نماز بھی پڑھنی چاہیے دیئے ملاد بھی منامنہ چاہیے دے پیو ماں کو بھی عدب نل مرنا چاہیے دے پیو ماں دینا فرمانی نہیں کرنی چاہیے دی حضور کے غلاموں ملاد بھی منامنہ چاہیے دے سود بھی نہیں کھاونا ملاد بھی منامنہ چاہیے دے تے یتیمین دے مال کونو بھی بچڑنے یتیمین دے مال نہیں کھاونا ملاد بھی مناؤ اخلاق لگ بھی پیش ہو سرکار نے فرمی جنہیں اخلاق چنگی حسن قیامت البحار ایمہ میرے رلے ہو جیویں اے دوگوں گلیا آپس جزر رلے رلے ہیں حضورت غلامہ ایک بندہ مر گیا کئی خواب میں نٹھا سنا تو اللہ کیا تھا اللہ سے ہی میں کو بخش دیتے سنکیڑی بجاتو محدثا حدیث لکھتے ہن تحریر کرنے ہن آپ نے فرمی ہیک جاڑ تحریر نکھدہ بیٹھام ہیک جاڑ کلم چاہتے ہیں کلم دواد کنوں باہر گٹھے ہیں کلم دے اتنا مس لگی کھڑی ہے سیہائی لگی کھڑی ہے ہوں سیہائی تے کہ ہوں مس تے مکھی آتے بہگی ہے ہوں مس تے جنہیں مکھی بیٹھے ہیں میں اے سوچ تے نکھن بند کر دیتے ہیں جو مکھی لگ دے بکھی ودی ہے مکھی لگ دے پیاسی ودی ہے یہ مکھی یہ پانی یا سیہائی یا مصبی ہی نے غلبی بوڑتے نکھن شروع کر دیسا جمل کبر اچھ گیا اللہ فرمائے سارے نکیاں سارے گالی عبادج سب تو بہترین نکی تیری کیا ہائی کہ تو نکھن کو نو پہلے میری مخلوق مکھی تے رحم کی تہاوی ہوں دی بکھتے پیاس کو ڈٹھا ہاوی مکھی تے رحم کرن دی وجہ تو اللہ سی ہوں دے سارے گناہیں باپ 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 با صحیح طریقہ نال حضور نال محبت کرو آمین ادلال نال پیار کرو میں کو زاہد لیک بہیش تندر آخری شعر سبان لدہ دو میں کو زاہد لیک بہیش تندر پیر صحیح کی بلا تشریف کے نن بس ہی نے دی نظریوں شعر کر لیندے سے کہ میں کو زاہد لیک بہیش تندر حیران نہ تھی پر کھیج گیا میں نے جرم گنا انکان میں ہن میں دوزختیں کھلویج گیا پنہ دوزختیں جدہ چوکھٹتے کہیں سادھ مارے رکویج گیا بس احمد میم کو چمدہ ہم ایہو عمل جو آپ بکشیج گیا آن اللہ آخر دعوانان الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوفرت الفاظ و انداز کے ساتھ حضرت کبلہ حضرت علامہ محمد احمد نواز مجیدی صاحب اپنی گفتگو اور ہمارے سینہ کو مدینہ بنا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے خطاب کے دوران ہی عظیم ہستیاں اسٹیج کی زند بنی ہیں واجبالترام واجبالقدر خطیب پاکستان آشکرسول آشکرمدینہ میرے نہیتی واجبالترام محبت کرنے والے کبلہ حضرت علامہ مولانا فقید ذریف علاو ویسی اتامت کے برکات میں اولا لیا اسٹیج کی زند بنے اور آپ کی ملاد کمیٹی فریقی ملاد کمیٹی کے صدرح محترم جناب مقبول صاحب اور دیکھر صاحبان جن کا میں نام نہیں بھی جانتا میں نہیں جانتا لیکن زہرہ کا بابا ضرور جانتا اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو چانا قبول حضرت فرمائے آئیے میری آخر انانسمنٹ ہے آخر میری حاضری دو چار اشار میں نپش کرنے ہے قبلہ حضرت قبلہ حضرت صاحب کو صدا دے دینی ہے میں بیٹھا سوچ رہا تھا قبلہ حضرت صاحب کے بعد میں نے پڑھنا کیا ہے لیکن دل نے یہ خیال کر دیا یہی سوچا ہے کہ جو میرے چار سے پانچ منٹ ہے نا اس میں اس حضرت کا ذکر کر دوں کہ میرے نبی کی حدیث حسین و من نی و آنا من الحسین صبح نانا بندانا بولے جینا سننا چاندی درات چاندی بول شدے صبح اللہ آپ خوش رکھے قبلہ اس حضرت کا ذکر کرنا ہے کہ میرے نبی ہے نماز میں پشت پہ حسین ہے نبی ہے نماز میں پشت پہ حسین ہے رب فرمایا جبریل جی رب جلیل جان میرے محبوب سے کہہ دے محبوب آج سجدے سے سر نہ اٹھانا کیو سہارتوں کے مقدس کا ذہن بہت ہاں بندانا میں پہلے آکھ بندانا بولے جینا سینے میں چھوش ہے دستہ 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 بولے تو آہا بلکہ ساتھا عقیدہ تے ایمان قبلہ این این ہے گین پہنی این این ہے گین پہنی تو تمہیں چین پہنی بندانا کوئی شفیز سمجھتا کہ چین درمے چھوش ہے محبوب طہارتوں کے مقدس کا ذہن میں اٹھا ہے محبوب طہارتوں کے مقدس کا ذہن میں اٹھا ہے میری بطول کے جیوان کا چین رہتا ہے محبوب سجدے کو درہ لمبا کرتے تیری پشت پہ میرا حسین ہار محبوب سجدے کو درہ لمبا کرتے کون حسین کہ سر مبارک تا سجدے اندر نماز سربر پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر سر زپنا عطار رہے تھے ایسے محول میں حسین کھر سے آ رہے تھے پشت نبی پہ بیٹھ کر سمان کو یہ بتا رہے تھے جا مرے جنت بیئے گا سمان میں اس کے جان ہو گا اور نماز اس کی قبول ہو گی جس کے ذن میں حسین ہر نار حضر آج اس کی قبول ہوں گو آخری دومیس ہے کون حسین اکل آنکھ کربلا نہ جان سبان اللہ اکل آنکھ کربلا نہ جان بلکہ چوپو والویت میں کو بابا بھولے شاہدی دشویر یاد آگیا فرمان دینے کہ حاجی گیتی جان دیو لو بی پیتی جان دیو یہ کی گیتی جان دیو بھان اللہ بستی خدا بخش یہ کی کی جان دیو او خاک کے مال چیتی بھان بھان پدد مسید دیو خان اللہ اے کی کی جان دیو اے کی کی جان دیو پھٹ پھلا دی سیت ہے نی ٹوپی ہی سید جان آہ اے کی کی جان دیو اے کی کی جان دیو خجر دیر مرہو وہ دیان دینی اتھراشتی جاندے ہو ہاں اے کھی جاندے ہو آج ستاہی دسو نکاب دسک انہیں جاندے ہو سبان اللہ پیتی جاندے ہو سبان اللہ خوم حسین معلتما جو کرنے ہیں اکلا کیا کربلہ نا جامی بچے بیٹھ جا بیٹھ جا اکلا کیا کربلہ نا جامی اس کیا کبر میں تے روڈیتا ہی نہیں اکلاکیا پانی دیڑا پند کرے سا اشکاکیا جا میں پین دیں ہائے 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 جڑا بننا سمجھتن گولیا خدا دی کے سمجھے کھرے تھی اکلاکیا کر ملا نہ جاوی اشکاکیا میں ترخیم دیں اکلاکیا پانی دیڑا پند کرے سا اشکاکیا جا پیتائی نہیں اکلاکیا کومبا تو ہر دے سا اکلاکیا کنبا کوہا دیسا اکلاکیا کنبا کوہا دیسا اکلاکیا کنبا کوہا دیسا خدا دی قسم سب اللہ سے گئے جنا حسیند نازل بولے حسیند اچوانے دا سکتا خالی چھولی میں بچے پھریاں چھولی میں اکلاکیا کنبا کوہا دیسا 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 میں نے سارے جملے پرنے ہی کوئی ایک مندہ کھڑا تکاہ دو نشبنی تیرے جملے دام آدنی آیا خدا کی قسم نالا بیلا سمت اللہ خدا کی بھی قسم میں شہ لکھنے پر نہ چھوڑ دے نہیں اگر جملے تیرے سینے کھل دو سینہ مدینہ پھڑے بنادی سے کانگیدہ سے اس محبہ ستھانا ہے ادھر سے تیرا ہاد اٹھے ادھا سے سین چنگ 키انبگ anni ترے لیے آnder بھڑی اکلاکیا کنبنے نا جانیں اکلاکیا پھڑی Tabmmi بہت رخیصہ اکلاکیا جانے پھڑے نہیں اکلاکیا کنبا کے ہاں مدینہ اکلاکیا آرے جرانی لی다�یں اکلاکیا آرے جرانی ہمیں یارت ممیدہ ہی نہیں ہے اکرار کھا ہمیں یارت جو شخص محفلِ ذکرِ حسین میں آ نہیں سکتا وقت بہت کم ہے جو شخص محفلِ ذکرِ حسین میں آ نہیں سکتا علی کے نام کان آ رہا آنے والیہ ایک منظر تو بیٹھا ہے کچھ نہیں ہو لکھا کہتے باشتے برو سبحان اللہ اکرار جو شخص محفلِ ذکرِ حسین میں آ نہیں سکتا علی کے نام کان آ رہا لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا گے سلحان اللہ علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے جب کتا ویڑے چاہ جاوے انہوں ڈنڈا بکھائیے بھاچو بیٹے بکتاہ بنیرے تبیہ جاوے کلے اللہ بکھائیے نہ سچاندے شیطان سم نے آ جانے نہ ہوت سنائے گے نہ سکاتا ہے جب انکر علی دا سامنے آ جانے نارا علی دا رائیے حادری 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 میرا دل آن دے جڑا جڑا علی دا مانی دا رات چھا سارے مانی خدا دی قسم آسان سیدنا صدیق اکبر نے بھی نہ کرا آسان سیدنا عمر فروق نے بھی نہ کرا صدد سمانے خریدے بھی نہ کرا حادی داد بولا مولا علی ربی میرے نبی نے حدیث سنا میرے نبی نے فرمایا مومنت منافق بھی پہچان کرنی ہوئے سابر بچا سے کیا کروں میرے نبی فرمایا علی علی کی دیبرو جندا چہرہ گلاب یا پھول مانگو کھل مجھے میرے نبی فرمایا سمجھو مومنت جندا سنہ سڑے چھترا چلے میرے آقا دید اس حدیث سے میرے آقا فرمایا سمجھو منافق بھی سارے موامن پہ کبھی تاوے کوری کاج باست بولو جرامن کنکو مولا علی علی ملکو کھو مولا علی علی ملکو کھو مولا علی علی ملکو کھو مولا علی علی نعد جس کا مولا علی علی میری جان جوانی علی علی ہے بہتاپانی حر چتہ سمونتر ہر آنکھ کتارا ہے ورتہ ہمارا علی علی اگریき ایتک نبالی علی علی لی اектقا برا رście علی علی ایتلا اندبر ہے علی علی ایتلا اندبر ہے علی علی ایتلا اندبر اگر علی علی ایتلا اندبر یا جا históğimiz علی ایتلا اندبر نے اخابہ موسیقی 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 سمجھ رہا ہم دروازہ کھلوینا بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ فقیر بنی جو سینا بلا پیچھے بلائیں جو آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چیزیں سکھوں اللہ تی کس میں ہر نیکی تی جنا تی وی تی جنا مخلوق تی پت بات کرے سو خود خالق میل سکھیں سبحان اللہ ایک اللہ کا کامل ولی ہاتھوں پر ایک بندہ آگیا کسی میری اولاد کو انہیں بھی دعا نہیں مگدہ فقیرہ جو ہاں چھڑا منجلی بدھی بیٹھاتے بات آرتے بیٹھا ہاں انہیں دعا دا ہاتھ چاہتے ہیں میرا کریمہ ان کو پانچ دن ان کو چوکے میرا کریمہ جیڑے محفلج خالی جھولی بیٹھے نا انہیں کو اے جھانا لے جڑھنے رجی قرآن پردہ پہ ہوگا سبحان اللہ سچی گالے ہوئے جنہ دی اولاد نہ ہوئے نا وہ اتنا موجہ کونی ہو دا جتنا ماں پر موجہ ہو دا ہی سبحان اللہ چھڑا یہ گال کریں میرا دن مول سبت دعا کر وہ ہینے ویڑھے دی رہونا کریں سبحان اللہ میں تا ہین دی خوشی لٹھی ہے تے ہین دی خوشی میں لٹھی ہو جانا سچی گالے ہوئے جنہ دی اولاد نہ ہوئے ایوالا انہیں گرے پوچھے سبحان اللہ 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 دعا کرو اللہ عمال دی تو اچھی بولو سبحان اللہ اور ملتے پڑو سبحان اللہ حضرہ سلطان اولارتھین سرکاراں مطلق فرمیندین چڑھے چنہاں چڑھے چنہاں تیڑا زکر کریں دے تارے ہوں گلیاں دیرچی پھرن نمہنے لالا دے ونجاریں ہوں شلا مسافریں کوئی نا ہو بے پتار جنا کی بھارے ہوں تاری ماں یُٹی آل PattEE تاری ماں یُٹی آل Pattği یُٹی آل deport اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کرے جو میں کچھ چاہتے چاہتے تک کھڑی کرے سوئی میں اچھا منا چاہتے 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 چاہ یہاں پیر شکلی ہم اترا سمیوں کی شکلی ہم سال دے بعد لنگیں کبرتے ہو جائے درہ بھناکہ میری کبرتے جڑے گوڑے جتنے درہ جوادیتے نہیں نہ کر او جی چھلے لحظہ کھڑ او تیری زبان ہوئے تیلالہ تے قرآن تو لحظہ کرو تو میری کبرتے امہ باتا کبری دے خوش تھی اولاد لنگ میں دیئے تو پیچھے چٹی داڑی اللہ بے کو بس آخری گار کرتے اجازت کی نسان جب میں سارے ذکر کی تیمون اب بے دے تھوڑا جہاں کڑا سی ہونے دے تو ایک نوجوانی میں اب بے نال پھٹا کھڑا ہوئے جاکہ میں کو کیا دیتے تو دیتا کیا ہی میں کو تو فلانے جب بے اتنے کر بڑھیں فلانے جب بے اتنا کرو بات تائیں میں کو کیا دیتے آشکے رسول نال پہ لنگ داتے وہ گنے ریاہ نہ گیا ایمیں بہم پکڑتے تھے وہ چپ کر اور دیوے نہ دیوے پاندھا پناہ پڑے سے پر اے اے تھوڑی گالے جو اب بے دا نالکھوئی ودہ ہمیں حلالی ودہ سری یہ تھوڑی گالے سبان اللہ اپا کچھ ہی نہ دیوے چھنو دا شناکتی کارتے نالکھا کرو ہمیں حلالی ودہ سری جو تھوڑی گالے نہ سوڑا اے ہاں خودہ ماتو دا عزت کرو پہلی پوریم مات بھائے اے راضی رب رسول راضی نہ تھا ساتھ حاج پڑی کھڑا ہاں کتنے سہی سوڑا ساتھ حاج پڑی کھڑا ہاں ڈکتھا جو ہے بے ہوش تھی تھے حاجہ غریب نواز موین و دین چشتے میری رحمت رلزانزام شہیدہ گلاس پی رہنے فرمائنے میں حاجیاں کیوں بے ہوش تھی گی رو کیا دیسے ساتھ حاجرہ بموہ تھی مارین صحیح فرمائے کھڑا کی تھی رو پے آکھے اممہ پروسی و دا صحیح فرمائے جولو والا اممہ دیکھ اممہ منوالے دا دروازے تھی دستکلی دنے تھی اندرو آواز یہ کاؤں نہیں میں بے واب سیدھے دروازے تھی آمار اللہ پتر چوئی دے تھتھتے چوکھتے لگے تھا سیر چوکھتے لگے اندرو آواز یہ پیچھے ڈھاڑ نکار گئے اممہ نہ تو منی دی نہ رب منی دے میں کہنے بنے ہو ساتھ حاجرہ بموہ تھی مارین پیچھے اممہ رو پیا دیا بلدے تنور سنڈان آیا کھڑا انہیں تنور سوڑا بھات بھال سٹ گئے میں کوئی چکٹے والے کنے پکڑ دیا دے روٹی پکین دی ہے یا کہنا میں کہا میں مارم تیری حیاء کرو میں بڑھ دی ہے میرے چکٹے والے کیوں کھلے دی تھا تو مرے دی میں کو سوڑا میں کو گھیلتے بلدے تنور سنڈان آیا کھڑا زخمی ہوئے سانڈے میں معاف کی میں کرائے گو بھلا سید رو پر فرمینے میں سید واپس پہ میں دا میں انہیں بھی اولادم او جینا راہ کوا کیا آجے مسجد نگوی دے اندر آجے نانے پاک تو مسجد وچے گالنا منوا وطا سید تُوہِ کے مگدنیاں اے راہب ستنا نیوان وطا سید سبھان اللہ سید فرمینے میں اوہر سبھان اللہ سیدہ میں معاف کریں دیا میں معاف کریں دیا جلے امہ معاف کی تے پیچھے آواز آم گیا مہینہ دینے بڑھا سلے تیرے سنتے حاج قبول سبھان اللہ ابا امہ ابا راضی کے راب رسول راضی سبھان اللہ دعا کرے سواللہ میں بھی حاضری قبول سبھان اللہ میں بیٹھے محبورت ساری امت خیر ہوئے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ نارے تکیر اللہ نارے رسول اللہ نارے حضری یاری ہیک کال شاہ سید سنامہ جان سبھان اللہ کیونکہ میری کامل پیر حضرت حافظ کاجہ قبول محمد نظام دنوے سرامت نے فرمایا جو آلم دے سامنے زبان سبھانی سبھان اللہ ولی دے سامنے دین سبھانی چار رالتے روٹی کھو تے ہاتھ سنبھالی والا باہ پکارتے بھیرا پڑھا تے جڑا کوئی گھار گھنے منی والا آکھ سنبھالی سبھان اللہ سبھان اللہ جو جوان بھیرا میگا گالی یاد رکھے سیادی ہوئی چھیکے سونا جڑا کہیں دیکھ گھار منی آکھ سنبھالی نیچی نظریں تے سب کی خبریں سبھان اللہ تے حضرت جلال الدین صرف پہ شرامت راب بیٹھے ہیں تے بادشاہ دے لوگرانی آکھے اے کیار راشت آکھے مرید پہ تھی دینے بندی آکھے اگر میں یہ مجھا نا آکھے ہاں آکھے پیر کام کیا آم دین آکھے مرید ٹھیک ہے پوچھی آکھے سبھان اللہ پیر کام کیا آم دین کیولی اے یہ نا سہن سیر سے ہاتھ رکھے فرمینے دیتے لی قرآن دیا وازی گھر تو باہر نہ مجھے سبھان اللہ خیال کریں سبھان اللہ میں نے زیادہ گا لیں دین اب واقعتا آکھے آمین دی رہا سبھان اللہ اوکھے واقعتا آمین دی رہا بی بی تے جو واقعتا ہے نا آکھا تے والا کور مارتنے کے چند انہار لکھئے کھڑیے بادشاہی میں گاٹ تلوار چھگی جگہ گاٹا لہے دا تیرا میری گھارہ لدھا ہار چھاتی نمہ کی تھونکھا میں روپیوں کہ میں تے کو کی میں اپنی صفحید گے وہاں تلوار چھگی دی وزیر رکھو آگیا کہ گاٹے نالہ لوگ کا کہا چھے کس بات دا ہوں گاٹے لہ چھنے دے نکرانے دے این کارے کو منار تے گھنے مجھے بادشاہ دے نا کونڈے دے منار ہوں دے وڈے وڈے سے ہی شہید گیا دے منار تے گھنے دھکا جوڈے میں سے مڑکا ترٹسے تھے آکھ سو یہ مر گئے صفائی کران کی ہی دٹھائے بھیے اور جہاں دے موڈے کانڈے بول گنے پوتری میں چھنڈے پی ہاں چھولے گو ہاں سونا نکیا نکیا دھینی این کپڑے کو وٹھی پی ہاں تے نکرانے جو اینی میں پڑے کو پرچاشا کیا نے تے بی بی کو گیتھی جنے منار تے تے میں دلوں آواز کا ڈیس کا ملا آج نامے تے کڑو آنے اللہ اینے جو لیتے ہیں نے دھکا جو میں لیتے ہیں تے آئیے بی بی تلے صحیح میں ہتھ ہیں دیکھیں تے فرمائے نے اما کو یہ چھاتا نہیں رو تیا جیسے کاؤنے بھی آپ کو کپڑا پڑے کی فرمائے نے اوہ لو سلے دی ملا سنے دی سوہان اللہ تو منارے کنے آئیے دے میں بخارے کنے آیا تے ہی ساں گا دعا کرے اللہ حاضر قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ السلام علیہ السلام اللہم صلی اللہم محمدین عدد ما فیلم اللہ صلی اللہ رحیمو کریں مولا ہی مسجد قیامت کا بات و شہر رکھیں مولا ہی کو عباد کرنے دی گھنے کو عباد رکھیں مولا سا سارے کو پنی وقت پکا سچا نمائے دی مولا جتنے سیبان لیکن جنہ دے سیر تکارز خلاصی عطا فرمائے مولا انہ دے فصلے جب برکتان عطا فرمائے مولا انہ دے کاروبارے جب برکتان عطا فرمائے مولا انہ کو کہیں دا محتاج نہ کریں میرا مالک سیر تکارز دور ہم انہی حق کہتے ہیں میرا مالکا ذہنی قلبی سکون ملے میرا کریمہ سوہی محفل صدیعین صدقہ سونے قرآن دے انہ دے نسلوچ حافظ قرآن پیدا کر باعمل آلہ میں دین پیدا کر کبر اصطاب محترم تشریف فرمائے عبدہ سایہ تا دیر قیم ہوئے جتنے سیبان ٹورین پاک محفل میرا مالکا تیرا ذکر کی طرح رحمان ہی میرا مالکا اسے سارے ہندی حاضری قبول فرمائے جنہ سونے محفل سجئے انہ نو جوانے کو ہمیشہ سونے محفلہ سجاوان دے توفیق لے میرا مالک تو جانی جار رابی شانی تھی عظمتی نے ملے کجیرہ کو ڈا ہے اگر پہ میکنے غلطی تھی میرے کو معاف فرمائے انہ نیکے ہندی آمین صدقہ میرا موہ مرگنہ ملے نکھاوان دے قابل ہوئے میرا مالکا اسے سارے کنے ہیں تو سچی توبہ دی توفیق لے مولا ساری گزری حیاتی جا خطاوہ معاف فرمائے جتنے سہبان سٹیٹ موجود نہیں یا پینڈالج میرا مالکا جتنے سہبان محبت کی تھی نے یا باہر دوست رہ گنجڑے میرا کریمہ سارے دی حاضری قبول فرمائے میرے محبوب دی ساری امت دی خیر ہوئے مولا ہی بستی دی خیر ہوئے ہی موزہ دی خیر ہوئے ہی زلے دی خیر ہوئے ہی صوبے دی خیر ہوئے سونے ملک دی خیر ہوئے ملک و آلین دی خیر ہوئے سونے مکہ شریف دی خیر سونے مدینہ شریف دی خیر میرے محبوب دی ساری امت دی خیر میرے محبوب دی ساری امت دی خیر صدقہ تاردار یمن حضرت خاجہ او ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی اون دعا دا جنے جبہ شریف سامنے رہتے نبی سے دی امت واسطہ مانگی ہیں مولا آمد دعا دی عزت واسطہ میں کنہگار بدگا دی جو اپنی پاک بارگچ کبھول فرمائی میلے محبوب تی ساری امت تی خیر مولا کریمہ سارے جتنے حق دارفانی جان دو گئی انہیں بھی مغفرت فرمائی اور خصوص پر خصوص میلے مرشد کریم دی اہلیہ میلے مالک امہ سیند مزار تی کرون حرام تی دن نزود ہوگی مزار تی کرون حرام تی دن نزود ہوگی مزار حد نظر تک وشی ہوگی مولا جنت تی کھلی ہوگی درجات بولند ہوگی میلے مالک تی جانے جان رہا بین امہ سیند مزار تی کرون حرام تی دن نزود ہوگی میلے کریمہ میلے محبوب تی ساری امت تی خیر ہوگی انہیں نیک بختیں سلی میں جاگے کرے گندہ لانگھائیاں مولا انہیں نیکے دی صدقہ میلے آمان قبول کری مولا میں گنہ گارد آمان قبول کری جد آخری ساہوں میں زبان تکلمہ جاری تھی میرے مالکہ کوئی مرن جمندہ نمنے سونے امان دی توفیق میرے سیند ساری امت تی خیر ہوگی میرے سیند ساری امت تی خیر ہوگی اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ حریف اللہ علیہ وسلم جوستو میں کوئی تھوڑا سفر کرنے کہ تھکاوت ہی میں سفر ہی رہ جاؤ میں تھا پہنچا شکر اللہ حمد اللہ میرے لاب میں کوئی توفیق نہیں تھی گوڑا نہیں کھڑے تھا سا درو دوسلا مصطفیٰ جانبیر پیلا کھو سلام شمع بز میہتا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقروں کے ہی سر بات پیدا چان توڑی پاؤں چان مشکل نہیں چان توڑی پاؤں چان مشکل نہیں چان ڈھوڑ دکھا ون بلی ڈالے سیج لہدہ لہدہ لہویں دے سیج موڑ دکھا ون بلی ڈالے زمین تو پانی زمین تو پانی ہر کوئی کڑ دا انگلی تو کڑا ون بلی ڈالے انسان تا کلمہ پڑ گن دن پتھران پڑھا ون بلی ڈالے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آئے دارتے ہیں سوال انہوں نے موریا دلے کسے وی غریب ڈالی توڑیا کہرا ذکر تیرا فجر تے شام سونیا لکھا تیرے تیرے درود تیرے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آئے دوستہ اکشاہ خاطر مجھوشی اس کی شوق علیکہ بسم اللہ الرمان الحمدلہ یا رم العیل امین السلام علیکہ سلسلیم رحیم و کریم مولا میرے آقا دے سارے امت دی خیل ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے امت دی خیل ہو مولا کریم بیمارے کو شفاں ملے کیبلہ استاد مہتنا فرمین دے پھنکے بھئیوکل مالک بچہ مولا نفسو کی سیحہ زندگی میں جتنے سیبان موجود اور مولا سارے گھر گریم دشمانی روحانی بیماری حدود تھی مولا کریم فضل تر رحمت دروازہ کھول کرامی کرامی بس رحمت فضل تر دروازہ کھول دی نا عدل کریم نا انصاف کریم مولا بس ما آف کریم مولا نا آف کریم انصاف ہو یا تصدیل کتنے تکوینے لکنے دو مولا کتو اتنا پاند دیسک سو سو جی عدل کریتا سا پپلی دیوالہ حسابی نی دیسک بس ما آف کریم مولا بس ما آف کریم مولا بس ما آف کریم اللہم ورحم امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہا اللہم ورحم سارے حضرات تشریف فرماتے ہوئی سارے حضرات تشریف فرماتے ہوئی شکم شکم